ابھی دو روز پہلے میرے پاس ایک فون آیا کرنا ٹک سے میں نے نہیں دیکھا شاید آپ لوگوں میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہاں سے ایک کلیپ چلائے گئی کہ حبلی میں اس کے حبلی یا اس پاس میں حبلی کے ایک قبر کھو دی گئی کئی سالوں پرانی قبر یا کچھ قریب کی ہے جو بھی ہے سال بیرال ہو چکے کچھ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی نمائش کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ اتنے اچھی حالت میں ان کی لاش ہے اور بقول ان کے جو سائل تھے کہ وہ قبر پرستوں اور اس سلسلے کے لوگ تھے تو اب یہ تاثر دیا جارہا ہے کہ دیکھئے اتنے دنوں کے بعد بھی ٹھیک تھاک ہے مطلب یہ حق ہے اور ہمارے یہاں کی قوم ایسی چیزوں پر بہت جلدی ایمان لے آتی ہے کسی نے کہا علماء میں سے کہ ابھی بھی کوئی اگر شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کچھ نہ کچھ ایسے بے وقوف رہیں گے جو اس کے پیچھے چلنے لگیں گے ان کے پاس اصول ہے میں نے کہا نا اصول نہیں ہے حق اور نہاق کو پہچاننے کا صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا ذابطہ آپ نے شریعت سے سیکھا ہی نہیں کس بنیاد پر کسے ماننا ہے کس بنیاد پر کسے نہیں ماننا ہے یہ جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ایک سوال اٹھا رہا ہوں یہ بہت سارے مسائل سے جھوڑا ہوا ہے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آج کل جو چل رہی ہیں اور نوجوان اس میں بریسان ہیں لگا ہوا رہتا ہے وقت کو ضائع کرتا ہے اپنے قیمتی لمحات کو جس میں وہ بہت ساری مفید چیزیں سیکھ سکتا ہے وہ فضولیات میں لگا رہے تھا اس کے بجائے تو اب انہوں نے سوال کیا مجھ سے کیا سے اس کے بارے میں کیا کیا جائے تو انہوں نے میں نے ان کو بتایا کہ اولاں یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے پہلی بات یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں اس کی تصدیق کرو اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ خبر صحیح ہے تو کیا اگر کسی غلط آدمی کی لاش اچھی حالت میں کچھ سالوں بعد مل جائے تو قرآن حدیث یا اصول میں کچھ ایسا کہی لکھا ہے کہ ایسا ہونے پر اس کا منحج اس کا دین اس کا طریقہ صحیح مان لیا جائے وہ حق پر ہے جنتی ہے اب وہ انسانی بنیاد پر وہ لاش محفوظ ہو یا اب قدرتی بنیاد پر تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک خبر کافی دنوں پہلے پڑی تھی کہ برفیلے علاقے میں ایک لاش ملی برف کے علاقے میں نکالا گیا اس کو وہ صحیح سلامت تھی اور جس طرح ان کا بیان تھا کہ یہ لاکھ سال پرانی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے پہلے کیوں کی لاکھ سال کی دنیا نہیں ہے بولتے ہیں انسانوں کی لیکن اب ان کا کہنا تھا اگر ہم دو چار ہزار سال کی بھی پرانی مان لے ویت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی مان لے تو وہ غیر مسلم رہا ہوگا اب اس کی لاش محفوظ ہے کیوں جغرافیائی بنیاد پر سائنسی بنیاد پر دیکھیں تو برفیلے علاقے میں تھی اور ڈیٹا کاربن کیا وہ جو سائنس والے کہتے ہیں شاید میں تعبیر میں غلطی کر رہا ہوں کاربو ڈیٹا جو اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک درخت سے اکسیجن اتنے رفتار سے نکلتا ہے درخت میں اتنا ہوتا ہے تو اب اس کو زمین میں بھی گرہ ملا تو دیکھا جائے کہ ابھی تو کہا ہے اتنا نکلا تو اتنا دن لگا ہوگا لہٰذا یہ اتنا پرانا ہے اس طرح کسی پتھر کو کس زمانے کا ہے درخت کو خون کو ہماری شخصیت کو کوئی لاش اور قتل ہوا ہے اس کو لوگ پرکتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو بتایا کہ وہ جو لاش ہے اتنے سالوں پرانی ہے تو میں نے کہا کہ اب اس کی بنیاد پر یہ ڈھونڈا جائے کہ وہ بہت بڑا بزرگا علم ہے اس کو والی مان لیں یہ اس کی بات ہے مصر میں جتنے احرام ہیں ان میں فیرونوں کی لاشوں کو محفوظ کیا گیا جس کو عربی میں محنت کہتے ہیں انگریزی میں ممی کہتے ہیں محنت کی ہوئی لاشے ہیں تو ان کی لاشیں محفوظ ہیں تو کیا وہ پارسہ ہو گئے سالحین میں سے ہو گئے اولیاء ہو گئے ان کی لاش ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں اب اس میں طریقہ انہوں نے کہا آج وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ہوا ایسا بنایا گیا کہ اس میں ہوا نہیں جاتی ہے اور اس کے گھر جسم میں سڑنے والے مادے نکال لی یہ کیلئے یہ بتاتے ہیں آج ویسے محفوظ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے لوگوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو فراہنہ کے پاس تھی اس زمانے میں تھی لینین کی لاش کو رشیہ والوں نے محفوظ کیا ابھی جلدی اس کو توڑ پھوڑ کے کچھ سالوں پہ تر روز جب ٹوٹا تو اس کو بھی توڑا معاشی پریشانی کے حالت میں اس کی لاش کے لیے جو محفوظ رکھنے کا جو پورا سامان کیا کہا کہ پرل ڈے کئی لاکھ روبل خرش ہو رہا تھا تو کون اتنا برداشت کر رہے اس کی لاش کو توڑو بھوڑو اور ٹھیک آنے لگاؤ تو میرا سوال میں نے کہا کہ یہ سوال ہے کہ کیا لاش اگر محفوظ ہے تو یہ اس کی دلیل ہے ایسا کوئی اصول ہے ایسی اور بھی کچھ پہلو میں نے پیش کیے اور پھر آنے کے بعد میں نے فون کیا ایک جگہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نیوز فیک ہے جب وہ کھدائے ہوئی تو وہاں کنکال نکلا ہڈیاں لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان ہڈیوں پر ہڈا کپڑا پہنا دیا اور لپیڈ دیا دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ لاش ہے یہ ہمارے یہاں لوگوں کا طریقہ ہے اور آج میں بار بار ابھی یہ باتیں دھورا رہا ہوں ہمارے دروس چل رہے ہیں اس پر کہ ہمارے یہاں یہ کاروبار دین کا شرک کا کاروبار چلانے کے لیے کہ فلاں بزرگ فلاں بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں ان کے الٹے سیدھے واقعات اور ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے بلکل خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے جو ہے وہ بزرگوں میں ثابت کیا جاتا ہے